دوستو اردہ نیشن دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں عادل کان آزاد ابھی دو تصفیریں آپ نے دیکھیں ایک طرف محلائیں دھرنے پر بیٹھیں ایک طرف پروش ارد نگنہ ہو کر دھرنا دے رہے ہیں یا یوں کہیں کہ پردرشن کر رہے ہیں یہ تصفیریں یو پی سے لے کر ایم پی تک کی ہیں ہزاروں یوہ ہزاروں یوگتیاں سڑکوں پر ہیں اور سب کی ایک مانگ ہے ایک عدد روزگار ایک عدد نوکری جس کے لیے انہوں نے پڑھائی لکھائی کری دونوں جگہ چاہے اتر پردیش ہو چاہے مدھے پردیش ہو سرکار بھاچپا کی ہیں شیفراج سنگھ چوہان ایک جگہ مکہ منتری ہیں اتر پردیش میں یوگی عادتنات مکہ منتری ہیں اور وہاں کی جنتہ دونوں کی جنتہ دونوں ہی مکہ منتریوں سے اپنی سرکاروں سے بھاچپا سے کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں نوکری دو روزگار دو آپ نے وعدہ کیا تھا ستہ میں آنے سے پہلے کہ آپ ہمارے دکھوں کو ہر لیں گے آپ ہماری مشکلوں کو دور کر دیں گے آپ ہماری پریشانی ہماری بے روزگاری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے لیکن ہوا کیا ہے آپ کب سے مکہ منتری ہیں یہ کب سے مکہ منتریوں تب تک تب سے اب تک وہی حال ہے وہی صورت ہے ہماری عمریں نکلی جا رہی ہیں کسی کے رشتے نہیں لگ رہے کسی کے رشتے ہو چکے ہیں شادیاں ہو چکے ہیں تو رشتے خراب ہو رہے ہیں کسی کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں تو کسی کے پاس زندگی چلانے کو ایک آشیانہ بنانے کو کوئی کوئی بھی سرمایہ نہیں ہے سب لوگ ہر جگہ پریشان ہیں اور صرف پریشانی بھارت تک کی ہیں آرتک مندی کی گونج پوری دنیا میں سنائے دے رہی ہے کیونکہ فیس بک میٹا کمپنی دس ہزار اور کرمچاریوں کو باہر نکالنے جا رہی ہیں نومبر میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو نکالا تھا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پانچ ٹرلین کی ایک نومی اور پانچ کلو راشن دونوں پر یقین لکھے لیکن دیکھے گا وقت کے ساتھ کونسی چیز آپ کے حق میں آ پاتی ہے یا دونوں غائب ہو جاتی ہے کیونکہ پوری دنیا میں آرتک مندی کی گونج ہے دنیا سمجھتے ہیں لیکن ہماری سرکاریں جب وہ بپکش میں ہوتی ہیں ان کے راجنی تک دل تب وہ سمجھتے ہیں کہ جنتہ کا درد ہی سر وہ پری ہے یا پھر وہ ایسا دکھلانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ستہ میں آ سکھیں لیکن ستہ میں آ کر بھول کیوں جاتے ہیں یہ سوال صرف بھاشپا سے نہیں سپا اور بسپا سے بھی کونگلس اور جنتہ دل سے بھی سبھی سے ہے یہ سوال آخر کار وہ جب ستہ میں آ جاتے ہیں تو بپکش میں رہتے ہوئے جن کے ہتائشی ہوتے ہیں انہی پر ستہ میں آتے ہی لاتھی کیوں برساتے ہیں انہیں ہی گرفتار کیوں کرواتے ہیں انہیں ہی کیوں جگہ سے کھدیڑ کر دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے ان کی آوازوں کو کیوں نہیں سنا جاتا ہے قریہ سنگھ نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا مہلائیں یہاں رو رہی ہیں آسو پوچھ رہی ہیں ساریوں میں ہیں سوت میں ہیں کوئی دپٹا بھی لپیٹے ہیں کوئی ان کے پیچھے یوہ بھی ہیں شاسنہ تیش جاری کرو بیروزگاری کا عالم لکھتی ہیں پریہ کہ انہتر ہزار بھرتی میں آرکشن کی مانگ کر رہے ان ابھیرتیوں کو دیکھئے سال گزر گئے چکل لگاتے یہ سب جو اتر پدیش کی انہتر ہزار بھرتی والا معاملہ ہے اس میں آرکشن کی مانگ کر رہے ہیں اب دیکھئے کہ بھوپال کی صورت اور کیفیت کیا ہے یہاں پر بھوپال میں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایم پی کانگریس نہیں شیئر کیا بلکہ جنہوں نے پہلے کیا ہے ان کو ہی دیکھ لیجئے جنہوں نے پورا پردشن کیا ہے جو ہے مادہ ودیش انہوں نے ایڈوکیٹڈ یوتھ نیشنل ایڈوکیٹڈ یوتھ یونین این ای وائی او انہوں نے کہا ہم بیروزگاری وہاں پر کھونے کے لیے کچھ نہیں لیکن آپ کے پاس کھونے کے لیے سکتہ ہے یہ سکتہ کچھ اتاو نہیں دے رہے ہیں پھر سے دوگنی شکتی سے پھر آئیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں میں آپ سے پوچھوں اگر کہ آپ نے پچھلی بار روزگار پر ووٹ کب دیا تھا آپ نے پچھلی بار نوکنیوں پر کب ووٹ دیا تھا کہ آپ کو کسی کا ویجن کے لیے تھا آپ نے دھارمی کھو کے سب سے زیادہ ووٹ دیا تھا اور آج بھی وہ غلازت جا رہا ہے کرناٹکہ میں چنان ہونے والے ہیں اور عمق دل کے نیتہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں اور بابری مسجد نہیں چاہیے کوئی کھڑے ہو کر کیا بول دیتا ہے ٹیپو سلطان کی سنتانی یہاں نہیں رہی سیدھے سیدھے ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان کا یہ گندہ کھیل رسرادیتی میں کھیلا جاتا ہے اور آپ لوگ اس چرس کی دھوے کو سونگ کر ووٹ دینے چلے جاتے ہیں دھارمک بن کر میں کہتا ہوں جو جو دھارمک بن کر ووٹ دیتے ہیں اس سب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے ان کے ہاتھوں میں کٹورا ہونا چاہیے کیونکہ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کے نیتا کیا شڑیاں تو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کو دھارمک آگ میں جھوک کر ان کی روٹی کو چھین لینے کا شڑیاں تو برچا جا رہا ہے آپ کو نوکری نہیں دے آپ جائیے اللہ اکبر بولیے آپ جائیے جیشری رام بولیے آپ دھرم کا جو انہوں نے آپ کا دھرم آپ کو یہ تھوڑی نہ سکھاتا ہے آپ کا دھرم آپ کسی کا بھی دھرم ہو سب سے دماغ سے کام لینے کو کہتا ہے لیکن آپ سب بے عقوب بن جاتے ہیں ہر سال اس دیش میں چنا ہوتا ہے ہر سال کہیں نہ کہیں لوگ بے عقوب بن رہے ہوتے ہیں آپ اپنی بات کو تھوز طریقے سے نہ رکھتے ہیں نہ کسی تھوز بات پر ورڈ ڈالتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے اتر پردیش کی یہ تصویریں جہاں عورتیں رو رہی ہیں مرد پردیش کی وہ یوہ جو سڑکوں پر پردشن کر رہے ہیں ایم پی میں کانگریس ایم پی نے شیر جو کیا ہے یہ اردنگ نہ ہو کر یوہ یہ سبھی شکشت بھرتی کے لیے مانگ کر رہے ہیں یوہ اوپر لاتھیاں مرسا رہے ہیں شیفراج ایم پی کانگریس لکھتی ہے یوہ اوپر لاتھیاں چلائی اور انہیں گرفتار کیا شیفراج جی یوہ ہے تیار اب اس میں کیا ہوتا ہے راجنیتک دل کانگریس یہ بھی اپنی امیدوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں سبتہ میں آ رہا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ وپکش کے طور پر کانگریس اپنے آپ کو مضبوط طور پر پیش کیوں نہیں کر پاتی گرمی کے سیزن میں کتنے راجنیتہ بہان نکلیں گے جہاں جہاں چناؤ نہیں ہے کیا وہاں پر وپکش جنتہ کی آوازوں کو اٹھانے کا کام کرے گا لولپٹ کے موسم میں یا سب لوگ اسی میں رہیں گے تھند اور تو تھند بہت ہمیں کیا ایسے راجنیتہ چاہیے کیا ایسا وپکش چاہیے وپکش میں تو سبھی لوگوں سب سے سوال پوچھنا پڑے گا آپ سب بی جے پی پر ارزام لگا کر ستہ میں نہیں آسکتے آپ کا سنگھرش کیا ہے وہ جنتہ دیکھنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اگر کچھ غلط کر رہی ہے تو پھر آپ کو اسے درشانے دکھانے کے لیے آنا پڑے گا باروما سرعت پر یہ ٹویٹ کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا دنیا میں مندی ہے ست ہندی لکھتا ہے مارک زکربرگ دس ہزار اور کرمچاریوں کی چھٹنی کریں گے مارک زکربرگ میٹا کمپنی کے سروے سروار میٹا میں کون فیس بک انسٹاگرام اور آپ کا واتس ایپ واتس ایپ انسٹاگرام فیس بک کیسے چلتے ہیں انٹرنیٹ سے یعنی اگر انٹرنیٹ ختم تو یہ تینوں ختم تو کیا انٹرنیٹ پر یوزر کم ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ریچارج کرانے کے پیسے نہیں ہیں اسی لیے وہ ان تینوں ویب سائٹ کو کم یوز کر رہے ہیں اسی لیے ان تینوں ویب سائٹ کی یا میٹا کمپنی کی کمائی کم ہو رہی کیونکہ ایڈ نہیں دیکھے جا رہے ہیں تو ریونیو بڑھ نہیں رہا ہے ہے نا ایڈ آنے میں بھی کمی ہو گئے کیا کمپنیز بند ہو رہی ہیں ان سب پر بھی مندی کی مار ہے تو اگر آپ کئی اینگل سے سوچیں تو لوگ شاید انٹرنیٹ ریچارج کم کرا پا رہے ہیں لوگ شاید جن کی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ایڈ دیتے تھے ان کی کمپنی بند ہو رہی ہیں یا ان کا ریونیو گھٹ رہا ہے اسی لیے ایڈ کم دے رہے ہیں اسی وجہ سے فیس بوک انسٹاگرام اور وارس ایپ کا ایڈ کم ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے دس ہزار اور لوگوں نومبر میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو نکالا تھا اور ٹوٹر والے ایلن مسٹ نے تو بھینکر چھٹنی کی دی اور ابھی اور کریں گے وہ اپنا سٹاف آدھا کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا اور انہوں نے جو ان کے ٹوٹر کے سٹاف میں بھارتی ہے تھے ان میں سے شاید جہاں تک ہیں نبوے پرسنٹ بھارتیوں کو نکال دیا یہ امرت کال میں ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ بندہ مجھے پتا نہیں ہے خیر یہاں پر لکھا ہوا اماز زکبر نے کہ میٹا میٹا نے پھر سے دس ہزار کمچاریوں کی چھٹنے کا پیستہ کیا ہے اس نے حال ہی میں دس ہزار سے زیادہ کمچاریوں کو نوکلی سے نکال دیا تھا آپ سوچئے اور جو پانچ ہزار خالی پر بھی پڑے ہیں اسے بھی میٹا بھرے گی نہیں اب دیکھیں یہ کیا ہے پھر میں واپس بھوپال یہ چلتا ہوں بھوپال میں اردنگن ہو کر سڑکو پر سیکڑو بیروزگار یوبا پولیس نے کیا گرفتار اردنگن ہو کر یہ شکشہ منتری کو گیاپن دینے جا رہے تھے وہیں اتر پدیش پہ شکشہ منتری کے گھر کے باہر بیٹھے تھے یہ گیاپن دینے جا رہے تھے بھوپال میں پولیس نے روک لیا گرفتار کیا پرداشن کاریوں کو راتی بھارتھانے لے گئی پولیس اور کانگلیس کہہ رہی پہ لاتھیاں بڑھتا ہے پھر چلیے لکھنا ہوں راجیہ شاہو لکھتے ہیں کہ انتر ہزار شکشک بھرتی میں ہوئے آرکشن گھوٹالے کو لے کر وہاں گھوٹالا ہوا نا یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ آرکشن گھوٹالا ہوا اس کی وجہ سے جو ہے ہماری بھرتیاں روپے آرکشن گھوٹالے کو لے کر آج حبیتی پھر سے شکشہ منتری سندیف سنگھ کے آواز پر پہنچے سندیف سنگھ کورٹ میں ماملہ ہونے کے کاران سرکار ابھی کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے لیکن یہ کورٹ میں ماملے جاتے کہتے ہیں کیا سرکاریں مضبوطی سے لڑنے ہی پاتی یا لڑنے ہی چاہتی آپ دیکھئے نا کبھی بھی بھرتی کے پیپر آتے ہیں تو پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں اتر پہ دیش پیپر آؤٹ ہونے کی ایک کہیے کہ کوکھیات منڈی من چکا ہے جہاں پیپر ہمیشہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور کرتے تو ہیں کار بھائی مکہ منطری جی لیکن پیپر آؤٹ ہو جانے کے بعد پیپر آؤٹ نہ ہو سکے اس کا میکنزم نہیں ہے میکنزم تو خیر نوکری دینے کامی نہیں ہے دو کروڑ روزگاروں پر جنہوں نے نوکری دی تھی ووٹ دیا تھا سالانہ روزگار کے نام پر اس سب کو اس وعدہ کرنے والے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ بھائیہ اگلی بار تمہارے کس وعدے پر ووٹ دیں پچھلے وعدوں کو پورا نہ ہونے پر ووٹ دیں پوچھنا چاہیے آپ جب تک پوچھیں گے نہیں یاد رکھیں آنے والی نسلوں کے نظروں میں آپ اپرادی اور گناہ گار رہے گے جہاں ہی تھے